اسلام علیکم ڈی اے پارڈ سیکنڈ اردو کی کلاس میں آپ سبھی کا ایک بار فیر سے استقبال ہے ہم بات کر رہے تھے سرسید احمد خان کہ عدوی خدمات ان کی حالات جندگی جندگی کا تفسیرہ اور اسی میں ہم نے شروعات کی تھی کہ سرسید احمد خان سترہ اکٹوبر اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے ان کے والد دادا نانا ان کا پورا خاندان مغل سلطنت مغل دربار سے وابستہ تھا انہوں نے بھی اپنی تعلیم و تربیت کس طرح حاصل کی ان کی والدہ کا ان کی تربیت میں کیا رول تھا ان سب باتوں کا جکر ہم نے پیچھے کی کلاس میں کیا ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ملاجمت جب اٹھارہ سو انچالیس میں شروع ہوئی آگرہ مینپوری فتحپور سیکری اور اس کے بعد جب سرسید کے بھائی سید محمد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اٹھارہ سو چھینالیس میں وہ خود سپارش کر کے اپنا تبادلہ جو ہے وہ دہلی کروا لیتے ہیں اس کے بعد اٹھارہ سو چھینالیس سے اٹھارہ سو چوون تک وہ دہلی میں ہی رہتے ہیں وہیں اپنی ملاجمت کرتے ہیں وہ ان کا آبائی وطن بھی تھا دہلی میں رہتے ہوئے سرسید احمد خانے اٹھارہ سو سنتالیس میں دہلی کی تقریباً سوہ سو سے زیادہ تاریخی عمارتوں کے حالات اور تاریخ میں نقشے کے مرتب کیے ہم اس پر بھی بات کر چکے تھے اور یہ مشکل کام تھا جس میں مولانا امام بک شہبائی نے ان کی مدد کی اور اس کتاب کا نام تھا آشارل سنادیل تو تاریخ میں بھی سرسید کس قدر ایک اکل رکھتے تھے ہن رکھتے تھے وہ ان کی اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو کافی مشکل عبارت میں تھا امام بک شہبائی نے لکھا تھا اٹھارہ سو سنتالیس میں شائع ہوا لیکن جب سرسید احمد خان نے دیکھا کہ اس کی عبارت کافی مشکل ہے پیچیدہ ہے عام لوگوں تک اس کی رشائی ہونا مشکل ہے تو انہوں نے اسے اٹھارہ سو چوون میں شادہ آشان اور سلیس جبان میں اس کا نیا ایڈیشن شائع کیا مشٹر روبرٹ نے رویل ایسیاتک سوسائٹی کی شپاریس پر اسے انگریزی میں ترجمہ کیا اٹھارہ سو اکسٹھ ایسوی میں گورشیں دتاشی جنہوں نے اس کو فارسی جبان میں ترجمہ کیا اور اسی ترجمہ کو دیکھ کر رویل ایسیاتک سوسائٹی نے سرسید احمد خان کو فیلوسک بھی دی اور اس کتاب کا نیا ایڈیشن جو ہے وہ اٹھارہ سو ستیاون کا جو غدر ہوا اس میں جائے ہو گیا ہم بات کریں گے آج کس کے بعد کی ملاجمت اور غدر کے دوران سرسید احمد خان کی جندگی میں کیا پیچیدگی آئی کیا بدلاؤ آیا ان پر بات کرتے ہیں اٹھارہ سو پسپن میں سرسید احمد خان کو سردر امین مقرر کر کے ان کا تبادلہ بجنور کر دیا گیا یہاں ملاجمت کے دوران انہوں نے دو قابل جکر کتابیں تدوین کی جو کافی مشہور ہیں ایک ہے بجنور کے کلیکٹر کی فرمائز پر بجنور کی تاریخ تاریخ سرکسی جلا بجنور اور دوسری ابو الفضل کی آئین اکبری کا مستند مطن تین جلدوں میں تیار کیا مگر اس کی دوسری جلد اٹھارہ سو ستیاؤن کے ہنگامے میں آشارل شنادید کے نئے ایڈیشن کی طرح ہی یہ بھی جائے ہو گئی ان کے بجنور قیام کے دوران ہی اٹھارہ سو ستیاؤن کا ہنگامہ برپا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستیاؤن کا گدد بغاوت یا پہلی جنگ آزادی کی محیم تحریک جو اے وہ دس مئی اٹھارہ سو ستیاؤن کو شروع ہوئی جس میں ہر ہندوستانی نے حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف ایک شف میں کھڑے ہو کر لڑے بدکشمتی سے ہندوستانی اس میں کامیاب نہ ہوئے اس دوران سرسید جو ہے وہ بجنور میں ملازمت کے لیے اپنے معاف کیجئے کا بجنور میں قیام کر رہے تھے بجنور میں ملازمت کر رہے تھے تو وہاں جب یہ ہنگامہ ہوا اس وقت سرسید احمد خان بجنور میں تھے اور اس دوران وہاں انہوں نے کئی انگریزی افسران عورتوں اور بچوں کی جان اپنی جان پر کھیل کر بچائے یہ انہوں نے انسانیت کے ناتے کیا سرسید احمد خان نے انگریزوں کی مدد کسی لالچ یا اعزاج کے لیے نہیں کی بلکہ دوراندیشی کی وجہ سے کی ان کا ماننا تھا کہ انگریزوں کی حکومت نہیں جائے گی بلکہ اس کا خاتمہ مسلمانوں کے نقشان سے ہوگا اور ان کا ماننا صحیح بھی تھا کہ اس گدر کی ناخامی کے بعد خاتمے کے بعد انگریزی حکمرانوں نے انگریزی حکومت نے سرکار نے مسلمانوں پہ جو کہہ ڈھایا بہت سے مسلم گرانے برباد کر دیے گئے بہت سے لوگوں کو فانشی پہ چڑھا دیا گیا جاگیرے چھین لی گئی اور سرسید نے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اگر اس ہنگامے کے بعد اور ان کا ماننا تھا جیسا کی وہ وجہت کر رہے تھے اپنی دورن دیشی سے کہ اس کا خاتمہ مسلمانوں کے نقشان سے ہوگا اور اگر اس ہنگامے کے بعد انگریز ہندوستان سے چلے بھی جائیں تو بھی انگریزوں کے شیوہ ہندوستان میں اور کوئی عملداری نہ کر سکے سرسید نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کی مدد کی نہ کہ کسی لالچ کی وجہ سے اس کی مثال ہم ایک اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہنگامے کے بعد جب مسٹر سیکسپیر نے بغاوت کے بعد جہاں آباد کے نامی گرامی شادات خاندان کی جبت صدا جاگیر جس کی آمدنی ایک لاکھ روپے تھی سرسید احمد خان کو دینی چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کر قبول نہ کیا کہ مجھ سے زیادہ نالائک دنیا میں نہ ہوگا کہ قوم پر تو یہ بربادی اور میں ان کی جائدہ لے کر تعلق دار بنوں تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سرسید احمد خان انگریزوں کی ہمایت مدد اس لئے نہیں کر رہے تھے کہ ان کے دل میں کسی لالچ نے جگہ پائی تھی بلکہ وہ تو قوم کی فلا و بہبودی کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ ہنگامہ ناکامیاب ہوگا اس میں لوگ ہندوستانی کامیاب نہیں ہوں گے اور اس کے بعد مسلم خاندان جو ہے وہ تبا برباد ہو جائیں پھر بھی جاگیر لینا سرسید احمد خان نے گوارہ نہ کیا پھر بھی ان کی جو خدمات تھی تو انگریزی حکومت نے ان کی خدمات کے شیلے میں انہیں ایک قیمتی خلق ایک ہزار روپے بطور انام اور دو سو روپے مہوار کی پینچن دو نسلوں کے لئے مقرر کر دی سرسید احمد خان اس بغاوت کو مسلمانوں کی تواہی کا جمعیدار سمجھتے تھی انہوں نے لکھا ہے کہ غدر کے بعد نہ مجھ کو اپنا گھر لوٹنے کا رنج تھا نہ مال و اشباب کا جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی بربادی کا اس تباہی بربادی نے سرسید کو ہلا کر رکھ دیا اور انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر مشر میں جا کر شکونت اکتیار کرنے کا ارادہ کیا جیسا کی حیات جاوید میں الطا حسین حالی بھی لکھتے ہیں کہ اس انگامے کے بعد سرسید احمد خان کا دل اتنا ویٹ گیا تھا وہ اتنے مایو شوگ چکے تھے اور وہ اس مشیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہندوستان کو چھوڑ کر مشر جانا چاہتے تھے اور ایک آرام پشند زندگی بشر کرنا چاہتے تھے مگر وہ ایک ایسا دل رکھتے تھے جو درد کو محسوس کرتا تھا جو قوم کی ترقی کے بارے میں سوچ تھا قوم کا درد قوم کے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا اسی لیے اس بدحالے میں چھوڑ جاؤں یہ ان کو گوارہ نہ تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور قوم تبا و برباد ہوتی جائے اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہوں یہ میرا جمیر کبھی گوارہ نہیں کرے گا اس لیے سرسید نے ہندوستان میں رہ کر ہی قوم کی ترقی قوم کی اشلاح کے لیے اپنی جندگی وقف کرنے کا ارادہ کیا ہنگامے نے سرسید کی جندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا مرادہ باد چلے گئے یہاں ان کا تبادلہ مرادہ باد ہو جاتا ہے اور یہی سے انہوں نے تاریخ شرکشی بزنور شائع کی جس میں بغاوت کے این مستند حالات سامل ہیں آنکھوں دیکھے حال جو انہوں نے دیکھے تھے وہ سب واقعہ وہ سب حالات انہوں نے اپنی خطاب میں اس جس کا نام تاریخ سرکشی بزنور تھا اس میں کلم بند کیا ہے شامل کیا ہے اٹھارہ سو انشٹ میں مرادہ باد سے بغاوت سے مطالق ایک رشالہ جو کافی مشہور ہے اور بہت سے امتحانات میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اسباب بغاوت ہند کس کا رشالہ ہے کہاں سے اور کب شائع ہوا تو اٹھارہ سو انشٹ میں مرادہ باد سے بغاوت سے متعلق ایک رشالہ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے لکھا جس میں پوری سچائی وہ ذرات سے اپنے نکتے نظر کو بے خوف بیان کیا کیونکہ حکومت انگریزوں کی تھی اور انہی کو سچائی بینہ کسی ڈر کے ساری سچائی اس رسالے میں اسباب بغاوت ہند میں بیان کی اور یہ واجی کرنے کی کوشش کی کہ سرکار کی غلط پولیشیوں و قانون اس بغاوت کے جمعیدار ہیں اس دور میں ایشی جررات آجاری سے اپنی بات کہنا کوئی ہشی کھیل نہیں تھا پھر بھی سرسید احمد خان نے بے خوف بینہ کسی ڈر کے پوری وضاحت کے ساتھ اپنے اس رسالے میں وہ سب باتیں بیان کی جن کے لیے 1857 کا گدر جمعیدار تھا اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سرکار کے غلط قانون غلط پولیشیاں غلط جلدیں اپنے پاس رکھ کر باقی سبھی حکومتیں برطانیہ اور ایک جلد حکومتیں ہند کو بھیج دیں اس رسالے پر ایک باگیانہ تحریر کا اجام لگا لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اس رسالے کو شائع نہیں کیا گیا بلکہ سبھی نشکے شرکار کو بھیجے گئے ہیں تو معاملہ دب گیا اس رسالے کے کئی ترجمے بعد میں ہوئے جن میں سب سے اہم کرنل گرہم نے 1873 میں کیا اس کو سامنے رکھ کر انگریزوں نے اور انڈین نیشنل کونگریس نے اپنی نئی شیاسی حکمت کو عملی جامع پہنا یا کیونکہ اب انگریز بھی سمجھ چکے تھے کہ ہندوستان میں حکومت کو مضبوطی سے قائم کرنا ہے تو کچھ ایسے کانون کچھ ایسی پولیش یاں بنانی ہوگی جسے ہندوستان میں مضبوطی سے وہ اپنی پکڑ بنا سکیں اسی طرح جب 1885 میں انڈین نیشنل کونگریس کا قائم ہوئی تو اس نے بھی اپنے آگے کی پولیش اپنے کانون اپنے قدم اور ہندوستان میں ان کو کیا کرنا ہے وہ سب پولیش یاں جو ہیں وہ اسی کتاب کو اسی رشالے کو دیکھ کر بنائیں مرادہ باد سے سرسید نے 1861 میں انگریجی اور اردو دونوں جبانوں میں ایک اور رشالہ نکالا جس کا نام تھا رویل مومڈنس آف انڈیا جس کے صرف تین شمارے شائع ہوئے اسی رشالے میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ مسلمان انگریجی حکومت کے بدخوا نہیں وہ ان کے خلاف نہیں بلکہ قدم سے قدم ساتھ ملا کر چلنے والے ہیں اور انگریجوں کے دماغ میں مسلمانوں کو لے کر جو غلط فہمی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک سرسید احمد خان کامیاب گی ہوئے آگے آج کی کلاس میں ہم سب صرف اتنی ہی باتوں پر چرچا کریں گے آگے کی کلاس میں ہم سرسید احمد خان کی آگے کی جندگی اور خدمات کے بارے میں بات کریں گے بہت بہت سکریہ موسیقی